موسیقی میں پھر ایک بار آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ایک اچھے موضوعات کے ساتھ ایک اچھے موضوع کے ساتھ کہ دشمن کا کانسرٹ آف اینیموسٹی ان اسلام کہ اسلام میں کیا دشمن کا تصور ہوئے جوان سال دوستو نوجوانو اور میرے عزیز بزرگو اور دوستو اور بہنو بیٹیو نوجوان درہ میری بات غور سے سنیں ہمیں ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے غصے کے اضباب مختلف ہوتے ہیں اور ہم کسی کو دشمن بھی مان لیتے ہیں کیا اسلام میں دشمن کا تصور ہے تو اور کیسا ہے اور کوئی ریایت ملتی ہے تو کیا ملتی ہے کہ اب جسم تصور میں مکہ کا سہن ہے اور عطبہ بن ربیع اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دالو ندوہ سے یہ بول کے چلتا ہے کہ آج میں محمد کے سارے پیغام کے پھیلانے کے امکانات کو قتم کر دوں گا میں بات کر لوں گا اور میں عمرز میں بھی بڑا ہوں اس سے شعور میں بھی بڑا ہوں اس کی وہ مجھے احترام بھی کرتا ہے میری بات سن لے گا جب وہ آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آپشنز دیئے میں اپنی گفتگوں میں نوجوانوں بتاؤں گا بلکہ الزامات لگائے یاد رکھیے اسلام میں دشمن کا تصور نہیں ہے آپ کے اقدامات کی دنیا ہے آپ کے ایٹمٹس کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں میں بتاؤں آپ کو جب اس نے یہ کہا کہ محمد اگر تمہارے ذہن کا علاج کرنا ہے تو ہم اس کے راستہ ڈھونڈ لیں گے تمہیں دولت چاہیے تو ہم خزانے کھول دیں گے تم اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اشارہ کر دو سیاسی امپاورمنٹ چاہتے ہو پولیٹیکل امپاورمنٹ چاہتے ہو تو دارل ندوہ کی مجلس پارلیمنٹ تمہیں ایک بڑا اہدہ دے دیگی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس کے آپشنز ختم ہو گئے پانچ چھے آپشنز جو تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کہ میں آپ کو دوسرا آپشن دوں اس نے کہا کہ بلکہ بڑے پیار سے ہے اللہ کے رسول نے جسے کہے نا نگمگی کے لہجے میں نورس میں بھتا ہوا لہجہ شفا آسا لہجہ کہتے ہیں زخموں پہ مرہم اور پاہا رکھنے والا لہجہ میں کہا ابا ولید مجھے اجازت ہے میں آپ کے سامنے کچھ کہوں کہا ہاں ابا القاسم کہو پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں پڑھی پھر اس کے بعد اپنی بات کو پیش کیا اب دیکھیں یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں اسلام دشمنی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں طالب علم کے سیرت کے سلوڈنٹ کی احساس ہے کہ اتنا ذہین دشمن جسے کہتے ہیں نا مخالف آدمی آپ کو نہیں ملے گا وہ جب گیا واپس دارو ندوہ کی مجلس منڈلی میں اللہ کے رسول کے پاس سے تو اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے اللہ کے رسول کے پاس نظریاتی جنگ ہار چکا تھا اور اس نے جا کے کہا کہ دیکھو مکہ والو محمد کو اپنا کام کرنے دو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی کام کو مکہ والو نے پسند نہیں کیا تو ان کا سر اتار دیں گے تو دشمن ہمارا کام کر دیں گے ہمارا کام آسان ہو جائے گا کہ محمد دنیا سے یہ قصہ ہی قتم کر جائیں گے دوسرا اگر محمد کو فتح ملی کیونکہ اس کے پیغام کا دم خم بتا رہا ہے کہ یہ پیغام اب سرحدیں پار کر دے گا یہ پیغام اب فاصلیں مٹا دے گا یہ پیغام جغرافیہ کی آڑی تیڑی لکیروں کے قصبل نکال دے گا یہ محمد کی بات دور تک چلے جائے گی اگر چلی گئی تو ہم خوش ہو جائیں گے یہ بنو حاشم کا لڑکا ہے یہ عرب زیادہ ہے عرب و عجم کی حکمرانی ہمیں اس محمد کے حوالے سے مل جائے گی اتنا ذہین دشمن آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا دشمن کا تصور نہیں میں آپ کو حضرت خالد بن ولید کی مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس دشمن کا تصور نہیں ہے ہم تو آئے ہیں ایک مشن مقصد اور نسبلین لے کر ہم تو آپس میں دشمنی کرتے ہیں دشمنیاں پالتے ہیں خاننانی وراثت کو پالتے ہیں دیکھیں حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے رسول کی تیرہ سالہ مکہ زندگی میں پوری مخالفت کی احد میں اللہ کے رسول کے ستر صحابہ خالد بن ولید کے حکمت سے شہید ہوئے خالد تو آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے مخالف سمت میں اور سلحہدیبیہ ہو رہی ہے خالد نے فتنہ پہلانی کی کوشش کی سلحہدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ مکہ مکرمہ آئے تھے تو خالد نے کہا کہ میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا نفرت کی ایک کہانی نفرت کی ایک داستان اختلاف رجسٹر کیا جا رہا ہے دشمن کا تصور اسلام میں نہیں ہے اللہ کے رسول مزید نبوی کے خوشگوار سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں سادہ سا سہن اس نورانی فضاؤں میں خالد کے چھوٹے بھائی پاس ہیں ولید بن ولید کہتے ہیں ولید جانے کیا بات ہے ہماری کوئی بات خالد کو متاثر نہ کر سکی ولید نے وہ جملہ تقریباً منوان لکھ دیا خط میں خالد کو بھیج دیا خالد کے ہوش و حواظ اڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا آج بھی محمد میرا انتظار کر رہے ہیں حیرت ہے دشمن کا تصور نہیں ہے آپ دیکھئے جب صحابہ شہید ہوتے تھے تو شہدہ کے وارث کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ بتانا کس نے قتل کیا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو رہے ہیں خنجر مار رہا ہے اور مرتے ہوئے کہتے ہیں قسم میں کامیاب ہوا خنجر گھوپنے والا سنتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو وراثت کی بات کرتے تھے سار کی لڑائیاں ہوتی تھی کہتے تھے مرنے والو میرے قبیلے کے لوگو گواہ رہنا میں مرنے سے پہلے نصیت کی کہ اوٹ مجھ سے بھی لے جائے تو اس سے لڑنا اوٹ کی رسی کے لیے لڑنا ویراست میں ایوینج ہوتا تھا لیکن اب دشمن کا تصور نہیں ہے صحابہ اکرام نے بدر میں لوگوں کو مارا ان کی نسلیں بیٹھی رہی سامنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی قاتل کا پتہ نہیں پوچھا پورے صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں دشمن کا تصور نہیں ہے اور جب دشمن کا تصور نہیں ہوتا ہے وہ بات پہنچتی ہے تو دردمندی کا پیغام پہنچتا ہے اللہ کے رسول نے اقبہ بن عبی معید کو بدر میں شوٹ اٹ سائٹ کا حکم دیا تھا اس کی جسمانی عذیت رسانی فیزیکل ٹارچر دینی کی لچر حرکتوں کے سبب لیکن جب بات کلیریٹی کے ساتھ پہنچی تو ان کی بیٹھی آئی اور اسلام خبول کری اور دشمن کا تصور نہیں ہونے کے نتیجے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اہم واقعہ سنا ہوں کہ جب بدر فتح ہوا ایک نوجوان سلمہ بن سلامہ نے کہا کہ آج ہم نے بدر میں مکہ کے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں سلمہ بس اللہ کا کرم تھا کہ نصرت ہمارے شامل حال رہی فتح ہمارا مقدر رہی ستر قیدی ہاتھ پیل بندے میں سن رہے ہیں اچھا محمد ہمارے مرنے والوں کو برا نہیں کہتے دشمنی سے گفتگو نہیں کہتے اٹھارہ لوگوں نے تو ان قیدیوں میں سے فوراً سے اسلام قبول کیا کچھ فوراً سے کچھ رہا ہو کے تو دشمن یہ بات پھیل رہی ہے دشمن کا تصور نہیں دشمن کا تصور نہیں آپ کا کام یہ ہے کہ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے مثال دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں جس کا عام نام عمر بن ہشام ہے اور حکیم انحظام کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسالحت ہو جائے کسی طرح سے امن ہو جائے اکنز بن شرائق اپنی فوج کلے کے بدر سے نکل کے جا رہا ہے اللہ کے رسول کو امید ہے کہ پھر اس کے بعد امن آئے گی بدر کی صف تیار ہے جنگ کا مرحلہ تیار ہے اور اللہ کے رسول کی دعائیں کہ اللہ کس طرح سے یہ جنگ ٹل جائے ہدایت مل جائے دشمن کا تصور نہیں ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کو سمجھنے کے لیے پورے سیاق و سباق کو سمجھنا چاہیے یہ صیرت کو اب بالاستیاب اوبجیکٹیولی متعلیہ کرنے کے نتیجے میں ہوگا اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مفہوم تو یاد ہوگا لوگوں دشمن سے لڑنے کی تمنہ نہ کرو ہاں اگر کبھی مل بھیڑ ہو جائے تو جم جاؤ یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے ہمارا کام تو جانا ہے اللہ کے پاس ہمارا کام تو اپنی جنتوں میں اپنی پناہ ڈھونڈنا ہے پھر یہ دنیا کو رہ گزر بنائیں دشمن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مختلف جنگوں پہ لنچی ہو رہی ہے مارا جا رہا ہے آرام سے اپنے حواس کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے اور آپ جم جائیں غزوے یرموک پر علم اقبال کی ایک نظم کا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھوں وہ نوجوان صفیں چھیرتے ہوئے مقدمت الساقہ سے نکل کے مقدمت الجائش فرنٹ لائن میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں شہادت کی واضح تمنا ہے حضرت ابوبکر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سلام کہنا کیوں؟ کہ اب تو اس کی آنکھوں میں جنتوں میں اللہ کے رسول سے ملاقات کا ایک واضح منظر آ رہا ہے اس کا بھی راستہ ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو لیکن زندگی دشمن کے تمناوں میں دشمن سے حقارت میں دشمن سے نفرت میں اپنی انرجیز کو ضائع نہیں کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ کیسے محبت سے راستہ کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ کنیکشن، رابطہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے نو باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں پہلی چیز، کنیکٹیوٹی جو مجھ سے کٹے اس سے جڑو ہم تو یہیں علچ کے رہ گئے ہیں آپ اس میں، دوست احباب میں، جماعتوں میں، مسلکوں میں یہ بڑا پیچیدہ مسلہ ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسانیت القل قیال اللہ کہتے ہیں کہ کمبے کے ساتھ جڑ جائے ہیں محبت کے لیے تو مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ محبت کے لیے تو ایک خاص قسم کی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ انسانوں سے جڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ کی بات سے نور پھیلے گا تو آپ کا کام یہ ہے کہ پہلا کام کنیکٹیوٹی، رابطہ، نو کریکشن، فرسٹ آپ کنیکٹیوٹی، پہلے اس کے کلیجے میں جگہ دے دیں اس کے دل کے نہا خانے میں جگہ بنائیں یا آپ اپنی دل میں جگہ دیں نصیحت کا پنڈار لے کے نہ جائیں پہلے اس سے رابطہ پھر اس کے بعد کنیکشن اس طرح سے اسلام میں دشمن کا تصور نہیں ہے بلکہ تصور یہ ہے کہ کس کو کیسے سے شفاہ سا لہجے میں بات کریں شکریہ